اسلام علیکم ناظرین کیا حال ہے امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے اس وقت ہم آ رہے ہیں بابوسر ٹاپ سے ناران کی طرف اور ناران میں ہم کریں گے سٹے اس سے پہلے بھی ہم سکردو اور ہنزہ کی طرف جاتے ہوئے ناران میں سٹے کر چکے ہیں اور اب بھی ہمارا سٹے ناران میں ہوگا سب سے پہلے تو میں آپ کو بتا دوں کہ اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو میرا چینل سبسکرائب کر لیں اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہاں پر موسم کس طرح کا ہے اور آپ کو جو رومز وغیرہ ہیں وہ کس طرح ملیں گے جو موسم ہے اس وقت میکسیمم تپریچر ہوگا سولہ ڈگری اور مینیمم تپریچر ہوگا نو ڈگری یہاں پر بارش کی جو پیشن گوئی ہے وہ تقریباً ایٹی پرسنٹ ہے لیکن یہ ایک ایشو نہیں ہے میں آپ کو بتا دوں کہ اگر زیرو پرسنٹ بھی چانسز ہوں بارش کے تو یہاں پر کسی وقت بھی بارش ہو جاتی ہے دنیا رات کے وقت اس لئے موسم جو ہے آپ کے آنے میں کوئی ہرڈل نہیں کوئی ایشو نہیں ہے آپ ایزیلی یہاں پر آئیں سب سے بڑا جو ایشو ہے یہاں پر رومز کا ہے تقریباً ایک مہینے سے ہم یہاں پر موجود ہیں اور آواز آتی ہے جی ہاؤس فل ہے لیکن ایسا ہرگز نہیں ہے ہر ہوتل کے پاس دو سے تین رومز خالی ہوتے ہیں اور وہ بار گین کرنے کے لئے اور اپنا ریٹ بڑھانے کے لئے آپ کو کہہ دیتا ہے کہ ہاؤس فل جب ہی آپ جانا چاہتے ہیں تو وہ آواز دیتے ہیں جی کہ آپ کو اتنے میں روم مل جائے گا میں آپ کو رومز کی کیٹیگریز ہوتل کی کیٹیگریز بتا دوں کہ تقریباً تین قسم کے ہوتلز ہیں اگر آپ مانسیرہ بالا کوڈ یا کہ وائی وارٹر فالٹ کی طرف سے نران کے اندر انٹر ہوتے ہیں تو آپ کو سامنے ملے گا نران بزار تو نران بزار کے جو بالکل اوپر ہوتلز ہیں ان میں دو کیٹیگریز ہیں جو ہوتل دریا کی طرف ہیں وہ کمپیرٹیولی سستے ہیں آپ کو روم تین سے چار ہزار پے میں مل جائے گا وہاں پار اسلام آباد ہوتل ہے روز ویلی ہوتل ہے الجنت ہوتل میں ہم رہے ہیں اور اب بھی قیام کریں گے تقریباً آپ کو تین ہزار پے میں آسانی سے روم مل جائے گا لیکن رائٹ سائٹ پر کچھ بہتر یا اچھے ہوتل ہیں وہاں پر آپ کو روم پانچ سے چھ ہزار پے میں ملے گا آسانی سے مل جائے گا میں آپ کو بتا دوں کیونکہ بکنگ کروائیں گے تو وہ آپ کو مہنگی پڑے گی یہاں پر بارگین کریں گے تو آپ کو سستی ملیں گی تو اگر آپ یہاں پر پہنچ کر بارگین کرتے ہیں تو وہ آپ کو آسانی سے مل جائے گا روم اتنا پینک ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم رات کے کہاں گزاریں گے کیونکہ نران کے آگے بٹا کنڈی ہے بٹا کنڈی میں بھی آپ کو آسانی سے ہوتل مل جاتے ہیں تو جو رائٹ سائٹ پر ہوتل ہیں وہ آپ کو پانچ سے چھ ہزار پے میں ایزیلی روم مل جائے گا فیری میڈوز ہوتل ہے لائک ڈیٹ اور اگر آپ لگجریس ہوتل کی بات کریں لائک ہوتل ڈیمانچی وغیرہ تو وہ یہاں پر تین سرائے ہوتل ہے تین سے چار پانچ ہوتل ایسے ہیں جن میں آپ کو روم پندرہ ہزار سے بیس ہزار پے میں ملے گا تو یہ تین کیٹیگریز یاد رکھئے گا اور اس میں آپ ہوتل جو ہے روم ہے وہ آسانی سے آپ کو مل سکتا ہے سیکنڈلی سردی کی بات کریں تو جو نران کے اندر ہے وہ ٹمپریچر اتنا ہارش نہیں ہوتا سرد نہیں ہوتا البتہ اگر آپ نے جیل سیفر ملوک جانا ہو تو وہاں پر جو ٹمپریچر ہے کچھ زیادہ ہے ہم ایک دفعہ جیل سیفر ملوک سے ہو آئے ہیں اور اگر یہاں پر سٹے کرتے ہیں ہم تو پھر دوبارہ بھی ادھر جائیں گے تو وہاں پر تھوڑی بہت تھنڈ ہے جہاں پر آپ کو گرم کپڑوں کی ضرورت پڑھ سکتی ہے تو موسم is not issue روم آپ کو مل جائے گا تو ان سب سے ہم یہ کنکلوڈ کرتے ہیں کہ آپ کو نران کاغان کی طرف آنا چاہیے یہاں پر آپ کو اپنا چھوٹیاں جو ہیں دو چار جو ہے وہ ضرور گزارنی چاہیے اچھی جگہ ہے ویلکم یعنی کہ میں انوائٹ کرتا ہوں آپ کو امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی تینک یو